پنجاب کی صورتحال مجھے بتائیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کی صورتحال دوبارہ سے وہ جولائی کی پوزیشن پہ کھڑی ہو جائے گی خریدار بھی آئیں گے بکے گا بھی بازار بھی لگے گا پارٹیاں بھی ہوں گی کوئی وفادار نکلے گا کوئی بے وفائی کر جائے گا نہیں میرا نکھیلہ ایسا ہونے جا رہا ہے اس وقت وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا باکس ٹاپس ایڈ پرویزلائی اب یہ سارا معاملات کا جو مہور ہے وہ چودی پرویزلائی صاحب بن گئے ہیں کیونکہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد کہ وہ سمیر تحلیل کر رہے ہیں پنجاب کی اور کیپی کی پی ٹی اے والے یہ اس میں کوئی سارا کچھ جو ایک چیز آڑے آ سکتی ہے روکنے کے لیے وہ پرویزلائی صاحب ہیں کہ حالانکہ مشکل لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور چوائس ہے کیونکہ وہ پی ڈی ایم میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ اتنا آگے جا چکے ہیں اس کے بعد ان کے لیے پیچھے جانا مشکل ہے دوسرا انہوں نے اپنی مستقبل کے لیے سیاسی اور الیکٹورل مستقبل کے لیے کہ انہوں نے ووٹ بینک جو پی ٹی اے کے ذریعے اپنی سیٹیں بحال کرنی ہیں تو اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں مگر اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے ایک تو ویسے ہی ظاہر ہے چیف منسٹری ان کی جا رہی ہے اور یہ نہیں پتا کہ اگلی دفعہ ان کو چیف منسٹری ملے یا نہ ملے تو ایک تو وہ بارگیننگ بھی کرنا چاہیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے نیکسٹ ان کو کیا ملے گا اس میں سے کہ کتنی سیٹیں ملی جائیں گی اس کے بعد کتنی پی ٹی اے والے ان کو ایڈجسٹ کریں گے کتنا کتنا کہاں کریں گے اور وہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ کم از کم زبانی یقین دہانی کرا دی جائے کہ ان کو چیف منسٹر بنایا جا سکتا ہے اگلی دفعہ اور ساتھ میں جو ہے پہلے اس میں سب سے بڑی گلتی تو پی ٹی اے کی ہے اور یہ امران خان صاحب کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ وہ پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں بعد میں مشابرت کرتے ہیں ان کو اصولی طور پہ جب یہ ناؤنس کیا گیا تھا یہاں پنڈی کے جلسے میں اس سے پہلے مشابرت کر لینی چاہیے تھی سارا کچھ ہون برگ کر کے اس کے بعد اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے فوراں بعد آپ سمیلی تحلیل کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو انہوں نے کرنے کے بعد میرا خیال اس وقت پہلے جو ان کا فیصلہ تھا وہ استیفے دینے والا تھا اور وہ ایک بہت بڑی گلتی ہونی تھی اگر انہوں نے پنجاب اور کےپی سے استیفے دے دیتے تو یہ اترین بڑی گلتی ہونی تھی جتنا کہ نیشن سمیلی سے استیفے دینے کا کہ آپ پوری دوسروں کے لیے ایک اوپن سپیس چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ کوئی اینی قانونی طریقہ نہیں رہ گیا تھا نیشن سمیلی میں کہ جس کے ذریعے شباز شریف کو ہٹایا جا سکے اس لیے اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے اگر وہ یہ فیصلہ نہ کریں تو وہ نومبر تک بھی جو ہے اگلے تک الیکشن لٹکا سکتے ہیں اور وہ بڑا خوش تھے پی ڈی ایم والے اور انہوں نے مزید بڑے نعرے مارنے تھے کہ اگر یہ ریزائن کر جاتے تو ان کو ایک پلین فیلڈ پنجاب میں مل جاتی تھی سب سے پرابلم بڑی جو پی ڈی ایم کے لیے آ رہی ہے اس وقت بھی آ رہی ہے کہ ان کے بس پنجاب کی گورنمنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے پی ٹی ایموبیلائز بھی کر سکتی ہے اپنے ممبران کو بھی بلائز کر سکتی ہے پھر پورے صوبے میں ووٹرز کو بھی جو ہے خوش کر سکتی ہے ڈیولیمنٹ سکیمیں بلا 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 اور ایک پاکستان ظاہر ہے سب سے بڑا صوبہ ہے چھپن فیصے دوام ہے تو اس کے اندر حکومت نہ ہونے سے یہ جو نون لیک کی یہاں پرائیم نسٹر شپ ہے وہ بڑے میر آف اسلام آباد جو ان کو شہباز شیف صاحب کو تانہ جیا جاتا ہے یہ سٹائیس کلومیٹر تک محدود ہوکے رہ گئی ہے بیمانی ہوکے رہ جاتی ہے اگر یہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیتے اور کیپی میں سے بھی حکومت دے دیتے تو وہ ایک بڑی بیوفکفنہ بات تھی تو اس لیے میرا خیال ہے آفٹر تھوڑ اچھے کچھ سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا امران خان کو کہ آپ سملیات تحلیل کریں سملیات تحلیل ہونے کے بہت فواہد ہیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس سے پی ڈی ایم کی صفوں میں ایک پرشانی ہے اور ایک بھنچال آ گیا اور آ جانا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں جس طرح ویو چل رہی ہے پی ٹی ای کی جیسا کہ بائی الیکشن سے ثابت ہوا اس کے بعد کبھی امکان ہے کہ اگر وہاں پہ پروینچل اسیمبلی کے سبائی کے اسیمبلی نوے دن تک کروائی جا سکتی ہے تو اس میں پی ٹی ای کے جیتنے کا بہت امکان ہے اور اگر پی ٹی ای کے پی میں اور پنجاب میں یہ الیکشن سبائی جیت جاتی ہے تو اگلے بائی الیکشن اگلے جو نیشنل اسیمبلی کے الیکشن ہوں گے عام انتخابات نیشنل اسیمبلی کے ہوں گے وہ چاہے لیٹ ہوں چھ مینے بعد ہوں ایک سال بعد ہوں اس کا بہت زیادہ فرق پڑے گا کہ صوبوں میں اگر چیف منسٹر پی ٹی ای کے ہوں گے تو اس سے نیشنل اسیمبلی کے اوپر الیکشن کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا اور ان کے جیتنے کا بہت زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے پی ٹی ای کے تو اس وجہ سے باقی ساری چیزیں آل کورڈ ہیں اب پی ٹی ایم طریقے نکال رہی ہے پہلے تو وہ ڈیر کرتے رہے تھے وہ کریں اب ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ یہ ان کے لئے بڑی مشکل ہو سکتی ہے اور اب اس کو روکنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک لیگل طریقے نکال رہے ہیں وہ ہم بعد میں اس پر بات کریں گے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہ گورنر رول کر کے یا نو کانفیڈنس موشن کر کے یا اس طرح کے طریقے ہیلے بخوا دیں مگر اوورال اس کی جو جسٹ یہ ہے کہ وہ جو بھی طریقہ اس کو روکنے کا کریں گے اس سے وہ صرف ڈیلے کر سکتے ہیں یہ ایلٹی میٹلی اگر کوئی غیر آئینی بھی کام کریں تو دالتوں سے کلیر ہو جائے گا اس سے دو چار پانچ دن آگے جا سکتا ہے مگر پرائیم نیسٹر کی اور چیف منیسٹرز کی اسمبلیوں کو ڈیزولف کرنے کی برخواست کرنے کی جو ہے وہ طاقت جو ہے نا وہ بہت لا محدود ہیں وہ ایبسلوٹ ہے ان کو کوئی ریزنز بھی نہیں دینے کی جو اگر انہیں سیاسی صورت پر سوٹ کرتا ہے تو بغیر وجہ بتائے وہ سمبلیوں ڈیزولف کر سکتے ہیں تو یہ جتنی بھی وہ طریقے نکالیں گے وہ مشکل لگتا ہے کہ وہ اس کی چیز کو روک سکیں مگر اب پرویز علائی صاحب پر questions آگئے ہیں کہ آج فر ایزامپل پرویز علائی صاحب کو یہ بتایا گیا تھا ہمیں کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی گی وہ آج میٹنگ نہیں ہوئی اب وہ کل ہوگی اور اب یہ impression آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے دو تین چیزیں ہیں کہ ان کو اتنی جلدی نہیں ہے کہ یہ کل پرسوں ترسوں جو بات ہو رہی تھی یہ تھوڑے دن اور بھی لگ سکتے ہیں اچھا جمعہ اور ہفتے کی جو بات وہ آج سب کر رہے تھے پہلے جمعہ ہفتہ کہہ رہے تھے مگر ان کے ہاں ایک deep thinking ہو رہی ہے سوچ بچار چل رہا ہے کہ کافی سارے سملیوں کے اندر legislative ایک آپ کی pilot ہوا ہوتے ہیں کہ آپ وہ ایسے قانون pipeline میں ہوتے ہیں جو کہ بنانے سے آپ کو بڑا future میں مستقبل میں فائدہ ہوتا ہے اور next election میں بھی فائدہ ہوتا ہے تو وہ اپنا legislative جو agenda ہے وہ بھی complete کرنا چاہیں کہ جلدی سے چند قوانین ہیں جو ان کے لئے ضروری ہیں اور مستقبل کے لئے بھی اور elections کے لئے بھی آنے والے ضروری ہو سکتے ہیں اس کو بھی pass کرنا چاہیں گے دوسرا یہ بھی ایک سوچ بچار ہو رہی ہے کہ پہلے فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ دو سنیاں تحلیل کر دی جائیں اور بلوچستان اور سندھ میں جو ان کے ایم پی ایز ہیں نیشل اسمبلی کے لوگ پہلے ہی استیفہ دے چکے ہیں ان سے بھی استیفہ لیا جائے اب وہ لوگ ظاہر ہے کوئی ایم پی ایم میں نے وقت سے پہلے گھر نہیں جانا چاہ رہا اور وہ ایم پی ایز ان کے دو سوبوں کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیوں اب بلی بکرا بنا رہے ہیں تو ہمیں رہنے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو وہاں پہ گنجائش دینے کی تو وہ اس پہ بھی سوچ بچار ہو رہا ہے حالانکہ عمران خان اس کے ذریعے کیونکہ پہلے یہ مووو تھی ایک سمبولک تھی ایک پریشر ٹیکٹک تھا کہ ہم یہ نیشل اسمبلی سے بھی رزائن کر کے چلے گئے ہیں اور یہ چاروں صوبوں سے بھی جب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی نہیں ہوگی تو ایک پریشر بنے گا اس کی قانونی اور آئینی کوئی اس پر فرق نہیں پڑتا تھا سیاسی بھی نہیں پڑتا تھا مگر اوورال ایک پریشر تھا کہ جی آپ اتنی بڑی پارٹی اسمبلیوں میں نہیں ہیں مگر یہ دیکھیں آٹھ مہینے نیشل اسمبلی میں سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی نہیں ہے اور مگر اس سے جو ہے مجبور نہیں کر سکے کہ یہ الیکشن کروائے اور وہ باتیں کر رہے ہیں اگست اور نومبر کی کہ ہم اسی وقت کروائیں گے تو اس سے بھی مگر یہ جو تحلیل کرنے والا آئیڈیا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے اس سے جو ہے اگر پی ڈی ایم نے اگلی الیکشن جیدتا نون لیگ کے لیے خاص طور پر پنجاب میں پنجاب کو جیتے بغیر یا اسلام آباد کے نیشل اسمبلی میں گورنمنٹ نامہ نہیں ہو جاتی ہے بلکل اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کی طاقت نہیں رہتی